سب سے پہلے ایک فوٹو اور یہ فوٹو توفہ ہے میجر گورب آریہ کے لیے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں انڈیا میں وہ اس توفے کو قبول کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو لیکن میجر گورب آریہ کو کیونکہ بہت زیادہ اس توفے کی ضرورت ہے تو یہ توفہ ان کے لیے ہے یہ چینی سفیر ہیں اور ساتھ ان کے بیٹھوں ہیں شیخ رشید احمد صاحب دونوں شلوار کمید اور باسکٹ میں بیٹھوں ہیں اور دونوں کے ہاتھ میں سگار ہے اور دونوں سگار پی رہے ہیں کیونکہ میجر گورب آریہ فوج میں رہا تو اس کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس انداز میں اس طرح بیٹھ کے اگر کسی نے سگار لگایا ہو اور وہ اس کو پیے تو اس سیچویشن میں اس کو وکٹری سگار کہتے ہیں اور وکٹری سگار کیا ہوتا ہے ایک فوجی سے بہتر کوئی نہیں جانتا تو میجر گورب آریہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس کو دیکھئے انجائے کیجئے کیونکہ افغانستان میں آپ سب سے بڑے لوزر ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے وہاں پہ گراؤن پہ جا کے کوئی جنگ جیت لی ہے یا ہم نے افغان فوج کو مار مار کے دمبا بنایا یا ہم نے ان سے چین کے سارے علاقے طالبان کو دیئے یہ تو ہم نہیں کہہ رہے یہ چیزیں تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا وہاں پہ ہار گیا انڈیا نے جو فوج تیار کی تھی وہ وہاں پہ ہار گئی انڈیا نے جو پلاننگ کی تھی انڈیا وہاں پہ ہار گیا انڈیا نے وہاں جتنے زیادہ وسائل استعمال کیے جتنا زیادہ انویسٹمنٹ کیا جتنے زیادہ دہشتگردی کے کیمپس بنائے انڈیا وہاں پہ ہار گیا اور بہت بری طرح ہارا ہے اب اس وقت انڈیا کا سارا کا سارا داروں مدار وہ ایک شخص پہ ہے اور احمد مسعود کے نام کا ایک ٹاپ ٹرنڈ بھی چلا رہے ہیں اور انڈینز ہی چلا رہے ہیں کچھ پی ٹی ایم کے لوگ چلا رہے ہیں کچھ انڈیا کے لوگ ہیں وہ چلا رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ پنشیر میں ان کو بہت بڑی کامیابی مل جائے گی اور وادیہ پنشیر کا کبھی چلاتے ہیں کبھی احمد مسعود کا چلاتے ہیں اب یہ ٹرنڈ آپ چلا لیں لیکن پریکٹیکل ہی آپ کو جا کے گراؤنڈ پر لڑنا چاہیے اگر آپ طالبان کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہیں تو you should go there انڈیا ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ایک بہت بڑی ائر فورس ہے بڑی تگڑی ائر فورس ہے اس کو وہاں بجوائیں افغانستان میں وادیہ پنشیر کی حفاظت کریں اور امرضلہ صالح کو یہ جنگ جتوائیں اور طالبان کو شکست دیں انڈیا انز اپنے فوجیوں کو بھیج سکتے ہیں اپنی ائر فورس کو بھیج سکتے ہیں اپنے لوگوں کو بھیج سکتے ہیں ٹویٹر پہ اور بالی ووڈ پہ لڑائی کی تو کیا لڑائی کی آپ میں یعنی بالی ووڈ کے اوپر آپ ساری جنگیں جیت جاتے ہیں اصل لڑائی میں تو گولی چلتی ہے اور وہ اصلی گولی ہوتی ہے اصل لڑائی میں خون نکلتا ہے اور وہ اصلی خون نکلتا ہے اصل لڑائی میں باروت پھٹتا ہے اور وہ ٹھیک تھاک پھٹتا ہے تو ایسی صورتحال میں آپ بولی ووڈ کی یا ٹویٹر کی لڑائی پہ آپ طالبان کو ہرا نہیں پائیں گے آپ کو گراؤنڈ پہ جانا چاہیے آپ کو گراؤنڈ پہ جانا ہوگا اور یہ میجر گورواریہ آپ کی بڑی خواہش ہے تو اپنی حکومت کو اور اپنے لوگوں کو قائل کیجئے کہ وہ غیرت کریں اور جائیں اور جا کر لڑیں اصلی جنگ کو لڑیں ایسی ہی ہوا کے اندر ٹویٹر کے اوپر یہ جنگیں نہیں جیتی جاتی ٹویٹر پہ ٹرینڈ بنا کے آپ جنگیں نہیں جیت سکتے بڑے ٹرینڈ بنائے آپ نے اور طالبان نے کابل فتح کر لیا پورا افغانستان ان کے کابو میں ہے آپ ان شیر کو لے کے آپ پھر ٹرینڈ بنا رہے ہیں یہ دو چار دن کی بات ہے دونوں ترفین بیٹھ کے پہلے بھی بات کر چکی ہیں دونوں فریق گفتگو کر چکے ہیں معاملہ یہ ہے کہ وہ کچھ زیادہ مانگ رہے ہیں طالبان کچھ کم دے رہے ہیں جب تھوڑا دباؤ بڑھے گا تو دونوں دوبارہ بیٹھیں گے اور کوئی نہ کوئی نیگوسییشن ہو جائے گی اس کا انجام یہی ہونا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جنگ آجدہ کئی سالوں تک چلے گی کیونکہ ان کو مدد نہیں مل رہی نا امریکہ کی یا رشیہ کی یا کسی اور ملک کی اور اگر کوئی اور نہیں دے رہا تو انڈینز تھوڑی سی غیرت کریں جا کے مدد دیں طالبان کے خلاف دوسرا بی بی سی نے اور دیگر اداروں نے یہ کلیم کیا ہے کہ بھارت کے لیے سب سے مشکل ہوگا اس خطے میں کہ وہ طالبان کو تسلیم کریں یا نہ کریں یہ بڑی مشکل صورتحال ہے ان کے لیے ان کو تجارت کرنی ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ ان کو اپنے معاملات آگے بڑھانے ہیں ان کی آبادی بہت بڑی ہے ان کو راو مٹیریل بھی چاہیے اور ان کو تجارت بھی کرنی ہے ان کو تاپی یعنی وہ جو ایک پوری گیس پائپ لائن آ رہی ہے جو افغانستان سے گزرے گی ترکمانستان افغانستان پھر پاکستان اور پھر انڈیا جائے گی اس کے لیے بھی ضرورت ہے بھارت کو کہ وہ افغانستان کے ساتھ بات چیت کرے اور طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے جس ملک کی ریاست کو آپ تسلیم نہیں کرتے اس کی حکومت کو آپ تسلیم نہیں کرتے تو اس حکومت کے ساتھ آپ تجارت کیسے کر سکتے ہیں